مہارا شکرہ پردیش کانگریس کمیڈی کے جنرل سیکریٹری اور اس شہر کے مہاری اپ مہاپور آدھرنیا سنبانیا راجے شرمہ جی سے میں ورنٹی کروں گا اور اس علاقے کے کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں ہمارے بھاوی آمدار رہیں گے آنی جناب راجے شرمہ جی آج کے ممبئی نورٹ ویسٹ ڈیسٹرک مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیرمن فیروز بھائی فیروز خان جی ممبئی کے اپنے ادھیرکس ماننی ببو خان جی ہمارے جلا کے ڈیسٹرک پریزڈنٹ ماننی بلدیو کھرسا جی ہمارے اس چھتر کے اندیری پسچیم کے پورو ویدھائے اور ہمارے لوگ پرید نیتا ماننے اشو بھاو جادو جی النسیر جگریہ جی قیوم بھائی جنے جا جی سنیل کمری جی افلام بھائی ملک پہ ویراج ماننے ایک ماننے وار کارکرتہ بندو اور بہنوں ابھی ابھی ہمارے ممبئی کے دکش ماننے اینڈرک پاک جی نے کافی بیشوں پر پرکاش ڈالا آج کی یہ مائنورٹی جو گہدی ہیں مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کی نسیل طور پر آج ہم یہ سنکر کریں گے کہ ہم اس پوری کانسٹنسی اور کانگریس پارٹی کا بستار راحل جی کو پرائیم ایشٹر بنانے تک کتنا ایشٹینٹ کر سکتے ہیں آج ایک پر ہم چرچہ کریں گے میرے بندو ہر گھر کے اندر کبھی کبھی آشنکہ رہتی تھی چیڑ رہتی تھی باتوار کھڑا بھرتا تھا کہ آج مہنگائی ہے بیکاری ہے یہ پرشتہ ہے گلی کرچن ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے لوگوں نے ایک طرف ہم جنادش دے دیا آج کیا ہو گئی ہے آج لوگ کہہ رہے گی نہیں یہ تو ڈبل ہیلس پینٹ ہے مضبع ہونسوں میں آج من ٹوٹ رہا ہے آج لوگوں کا من ٹوٹ رہا ہے نزدی کیا چھتا ہے دل ٹوٹ رہا ہے یہ پرشتی ہے ہم اگر یہ سب مل کر تیکھ رہی ہمارے جنادش بانی بندے جو یا شعباؤ النصیر جی بپو خان جی سیروج بائی ہم سب لوگ مل کر تیکھ کہ ہمارے ایک ڈشٹرک کے اندر ایک بھی بستی ایک بھی پوکٹ نہیں ہوگا جہاں پہ کہ ہمارا جو مائنورٹی کا بھائی ہوگا اس کو ہم کانگریس کے کیمپ میں نہیں لائیں گی ایک بھی بارکی نہیں ہوگا آج ہم یہ تیکھ دیں یہاں کا جو جن سمہو ہے اگر ہم نشجد کر لیں اپنے اپنے بودوں اور اپنے گلی کے اندر خالی وہ کھڑا ہے کہ کانگریس ہی کوئی آئے راہو جی کا پرسیدی آئے بلدیو جی آئے شو بھاو ہے مائنورٹی بھائی آئے ببو کھان جی آئے اور ہم کانگریس کا ہاتھ پہنے گی یہ ہم کو تیکھ کرنا ہے ہم کو تیکھ کرنا ہے کیونکہ آنے والا سمیں ہمارے لئے ادکل تب ہوگا جب ہم لوگوں تک جائیں گی ایک تو آج یہ تیکھ کرنا ہے کہ ہم کو لوگوں تک جانا ہے دوسرا لوگوں تک جانے کے ساتھ ساتھ ہم کو لوگوں کو دینا پڑے گا ان کو جاورو کرنا پڑے گا ان کی اڈچنے ستویدہ کو مات کرنا پڑے گا ان کی کیا کیا اڈچنے ہیں آج کہیں کہیں پہ پانی کچھنی اڈچنے چل نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ اپنے پینگیہ پہ اگریسیو بلو موچے آلی کالو رسپے برد کرو وہاں کے لوگوں کو پانی ستویدہ ملنے چی آج ہیلس نون افڑے بل ہو رہا ہے جو اوشارت ہے دوائے اور علاج شہر شکتی کے باہر ہوتے جانے ہیں اس کے لئے بھڑیئے اندولن کریے کہ کیسے علاج ہوگا کیسے دوائے ملے گی منمول سینجی کی سرکارتی سرکاری اسپتالوں میں دوائے تھا آج بوزی کی گورنمنٹ ہے آج دوائے نہیں ہیں انجیکشن نہیں ہے لکھ کے دیتے ہیں آپ لاو کھلی لگا دیکھیں آج یہ اڈچنے پورا اردان بل کر دیا سنٹرل گورنمنٹ کا جو اردان تھا مہانگر پالکہ میں سٹیٹ گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ سے اردان آیا کرتا تھا ہجاروں کروڑ روپیہ آج سیرو نیویندر بودھی نے مالا کوئی اردان کی جو اٹھیں کیوں اردان کی جو اٹھیں وہاں ٹریٹمنٹ لینے جاتا کون ہے وہاں ٹریٹمنٹ ہے کیا پھر ہسپیٹر کروڑ روپے کے لازہ سے بیس بیس سجار کروڑ کی بجٹ ایکیس دی تو یہ اردان کرنا پڑے گا لوگوں کو نیا دلارا پڑے گا آج ٹریٹمنٹ بہت جیویلی ہے فوڈ لوگوں کے جو اناج کی جو ریکوائرمنٹ تھی مانمون دین جی اور زونیا جی نے مانم فوڈ بھی لائے تھا فوڈ سیکیوٹی اور لوگوں آج کیا ہو گیا آج ہر جگہ اٹھتا ہاں بے حال ہو گیا ہم اس کے لئے لڑ سکتے ہیں کیا کیونکہ ہم کو لوگوں تک جانا ہے لوگوں کی لئے لڑنا ہے اور ان کو جو ان کے مند میں کانگریسی پل ہے جو ان کی مند میں راہل جی کے پرکیس اتبال ہے اس کو یادت کر دیو تب جا کے آج کا جو گیترین ہمارا سفر ہوگا میرے بندوں بہت ساری باتیں بہت سارے کام ہمارا سنگٹن بہت بجبوت ہے لیکن ایک چیز کی ہم کو جو چنتہ رہتی ہے کہ ہم لوگوں تک نہیں جا پا رہے اگر ہم لوگوں تک جائیں گے تو کوئی طاقت راہل جی کو پرائیم ایسٹر بنانے سے روز سکتی ہے میں ہندوستان میں کانگریس کا جنا دیش کو تھیرا سکتی ہے پورا دیش کانگریس کے طرح میں چاہرکسا چالک ہو چاہرکسان ہو چاہرکسان دیکھو دویدہ جو جائے کوئی سویدہ نہیں ہے میں روز صبح سے سام تک الگ لوگوں سے ملتا ہوں اور ملنے کے بعد جب پوچھتا ہوں چھرچا چھرتا ہوں یہ انیل اممانی کا رفالے ڈیل مذہب کوئی سو دو سو پانچ سو ہجار دو ہجار کے گھپلے کرتے ہیں بلگو جی شکبہ اللہ فیر جی پبو خان جی تو بلدہ ارے بڑا حیران کیا ارے حرامی ہے چور ہے یہ تہلیس ہجار کروڑ کا ہوتا ہے 43,000 کروڑ تو پھر کیوں نہیں ہوگا 43,000 کروڑ میں اگر ان کا سونے کی تھالی نہیں ہوگی سونے کا ٹیبل نہیں ہوگا دیکھ 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 کس کا پیزہ ہے 43,000 کروڑ ہندو H.A.L. جاکر ناہل جی نے بیوٹ کیا کر رہا چکتے اور وہاں کے لوگوں کو بتا ہے کہ اس کو کتنا تیار سے کھڑا کیا گیا اور آج کیا صحتیح ہے کہ وہ انکومیٹنٹ بطہ وہ کچھ کری نہیں سکتی تھالی امیل اممانی کی ساتھ دن کی پہلے کی کمپنی کر سکتی یہ کیوں ہو رہا ہے ان کو لگتا ہے گی ہندو مسلم کو لڑا دو بڑکا دو مندیر کے مددے لے لو تین طلاق کے مددے لے لو لوگ مول بھوس بنیادی باتوں سے ہٹ کر اس پہ بلج جائیں گے اور یہ بلجیں کہ جیت کے آ جائیں گے حجار کو رکا خوٹالہ کریں گے راج کریں گے اور لوگ سڑ سڑ کے مرد دی تو میرے بندوں آج کی اس میٹنگ میں آپ کو یہ سنکر کر رہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی پوکٹ ہم لوگ کم سے کم پچیس سے پچاس گھروں میں جائیں گے کانگریس پارٹی راحور جی کا بچان ڈھارا لوگوں تک لے کر جائیں گے اور ایسا بات خڑھا کریں گے اپنے ڈسٹرکٹ کے درہ ہندوستان میں جو کہ راحور جی کو پرائیم منسٹر بنانے کا سپنا پوری ہندوستان کی جنتہ جو دیکھ رہی ہے وہ سفل ہو پورا ہو میں اپنے وارڈی کو یہ ورام دیتا ہو بہت شکریہ ہندوستان جہین جہمار بہت شکریہ عدنی راجی شرمہ